دوستو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی کہ پاکستانیوں کے لیے آن آرائیول ویزا کون سا ملک جاری کر رہا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے ای ویزا کس ملک نے جاری کیے ہیں تو اینڈ تک جڑے رہیے ہمارے ساتھ نمبر ایک پہ آتا ہے البانیا البانیا جو جنوب مشرق یورپ میں واقعہ ہے اپنی بھرپور تاریخ متنوع مناظر اور متحرکے ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر پاکستانیوں کے لیے ای ویزا دستیاب ہے نمبر دو پہ آتا ہے انٹیگوہ اور باربورڈا انٹیگوہ اور باربورڈا کیربین میں ایک جڑوان جزیرے والی جگہ ہے جو اپنے شاندار سالوں متحرکے مرجان کی چٹانوں اور بھرپور دو عبداتی تاریخ کے لیے مشہور ہے نمبر تین پہ آتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا ایک وسی جزائر برعظم ہے جو اپنی منفرد جنگلی حیات متنوع مناظر اور متحرک شہروں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر بھی پاکستانی ای ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں نمبر چار پہ ہے آزربائی جان آزربائی جان جو مشرق یورپی اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقعہ ہے ایک ایسی جگہ ہے جو اپنے بھرپور سکافتی ورسے اور متنوع مناظر اور خاص کر کے تیل کے اہم زخائر کے لیے بہت مشہور ہے تو یہاں پر بھی پاکستانی ای ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں بہا ماس سات سو جزائر اور چوبیس سو کیز کا ایک جزیرہ نمہ ہے جو اپنے شاندار فروزی پانیوں سفید ریتلے ساحلوں اور متحرک مرجان کی چٹانوں کے لیے جانا جاتا ہے پہرین خلیج فارس کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو اپنے جدید فن تعمیر بھرپور تاریخ اور متحرکے ثقافتی مناظر کے لیے بہت مشہور ہے بینن جو مغربی افریقہ میں واقعہ ہے اپنے بھرپور ثقافتی ورسے اور سرسبز برساتی جنگلات سے لے کر سوانہ تک کے متنوع مخالیاتی نظام کے لیے بہت مشہور ہے بینن میں بھی آپ ای ویزا حاصل کر کے جا سکتے ہیں بھوٹان بھوٹان مشرقی حمالیہ میں واقعہ ایک زمینی ریاست ہے جو اپنے شاندار مناظر اور روایاتی ثقافت اور جدید ترقی کے منفرد امتزاج کے لیے مشہور ہے بولیویا بولیویا جنوبی امریکہ کا ایک خوشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جو اپنے متنوع جیغرافیا کے لیے جانا جاتا ہے بھوٹسوانہ ایک خوشکی سے گھرا ہوا جنوبی افریقی ملک ہے جو اپنی جمہوری حکومت اور پذیر معاشیت کے لیے بہت مشہور رہا ہے بھوٹسوانہ بھی پاکستانیوں کو ای ویزا جاری کرتا ہے برکینہ فاسو برکینہ فاسو مغربی افریقہ کا ایک خوشکی سے گھرا ملک ہے جو اپنی بھرپور ثقافتی ورثے اور سیاسی عدمیں استقام سے متعلق چیلنجوں کے لیے بہت جانا جاتا ہے کیمبورڈیا کیمبورڈیا جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے قدیم مندروں کے لیے مشہور ہے اور اس کا آن آرائیول ویزا اور ای ویزا دونوں دستیاب ہوتے ہیں کیمبرون جو وستی افریقہ میں واقع ہے اور اپنے ثقافتی تنوہ اور متنوہ مناظر کے لیے جانا جاتا ہے جس میں بارش کے جنگلات اور سوانہ شامل ہیں کولومبیا جنوبی امریکہ میں واقعہ کولومبیا اپنے متنوہ مناظر متحرکے ثقافت اور بھرپور حیات عادتی تنوہ کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اسے منشیات کی سمگلنگ اور اندرونی تنازات جیسے چیلنجوں کا سامنا بھی رہا ہے کانگو کانگو افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنے وسیق ادرتی وسائل کے لیے بہت مشہور ہے جبوتی ہان آف افریقہ میں واقعہ ہے جو بینل اقوامی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتا ہے اور ایک اہم سمندری گیٹوے کے طور پر بھی کام کر چکا ہے اور کرتا بھی ہے ایکواڈور ایک جنوبی امریکہ کا ملک ہے جو اپنے بھرپور ایک متحرک مقامی ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے ای ویزا یہ بھی جاری کرتا ہے ایل سلوارڈور وستی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور حال ہی میں بٹکوائن کو قانونی ٹینڈر کے طور پر اپنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے توائی گینی وستی افریقہ کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹا تیل سے مالا مال ملک ہے جو اپنی ہم پیٹرولیم سنت کے لیے جانا جاتا ہے ایتھوپیا ایتھوپیا ہان آف افریقہ میں واقعہ ایک ایسا ملک ہے جس میں ایک بھرپور تاریخ جن میں گریٹ رفٹ ویلی اور لابیلا میں چٹان سے بنے ہوئے قدیم گرجہ گھر شامل ہیں گبون وستی افریقہ کے مغربی ساحل پر واقعہ ایک ملک ہے جو اپنی بھرپور حیاتیاتی تنو کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر بھی پاکستانی ای ویزا لے کر جا سکتے ہیں جارجیا جارجیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقعہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے مطنوع مناظر کے لیے بہت مشہور ہے گنی گنی ایک مغربی افریقی ملک ہے جو اپنے مطنوع مناظر کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور یہ پاکستانیوں کو ای ویزا آسانی سے فراہم کرتا ہے ہانگ کانگ ہانگ کانگ چین کا ایک متحرک خودمختار اور خصوصی انتظامی والا علاقہ ہے جو پاکستانیوں کے لیے بہت دلکش ثابت ہو سکتا ہے جارڈن جسے سرکاری طور پر ہاشمی کینگڈم آف اردن کے نام سے جانا جاتا ہے مشرقی وستی کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قدیم تاریخی مقامات کے لیے بھی بہت مشہور ہے کرگستان کرگستان ایک خشکی سے گھرا ہوا وستی اشیائی ملک ہے اپنے شاندار پہاڑی مناظر خانہ بدوش روایت اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے لیسو تو ایک لینڈ لوگ ملک ہے جو اب مکمل طور پر جنوبی افریقہ سے گھرا ہوا ہے ملاوی ملاوی جو جنوبی مشرقی افریقہ میں واقعہ ہے ایک خشکی سے گھرا ملک ہے جو اپنے متنوے مناظر کے لیے بہت مشہور ہے ملائشیا ملائشیا ایک جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے جو اپنی متنوے ثقافت متحرک شہروں اور شاندار قدرتی مناظر کے لیے بہت مشہور ہے تو پاکستانی اپنا ای ویزا لے کر یہاں پر بھی جا سکتے ہیں مالڈووا مالڈووا ایک خشکی سے گھرا ہوا مشرقی یورپی ملک ہے اور سیاسی پوزیشن کے لیے بہت جانا جاتا ہے میانوار میانوار جنوب مشرقی ایشیا میں واقعہ اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے جانا جاتا ہے نیپال نیپال جنوبی ایشیا کا ایک خشکی سے گھرا ملک ہے جو اپنے شاندار ہمالیائی مناظر کے لیے بہت مشہور ہے نائجیریا نائجیریا ایک متنوے مغربی افریقی ملک ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے متحرک موسیقی کے منظر کے لیے جانا جاتا ہے امان امان مشرق وستی کا ایک ملک ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بہت مشہور ہے روانڈا روانڈا جو مشرق وستی افریقہ میں واقعہ ہے انیس سو چونانوے کی نسل کشی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سماجی اور اقتصادی پیشرفت نمائی بہالی کے لیے جانا جاتا ہے سینٹ کٹس اینڈ نیوز سینٹ کٹس اینڈ نیوز ایک دوہری جزیرہ ہے جو اپنے دلکش مناظر کے لیے تو بہت ہی مشہور ہے اور دوستو دوستو یہ بھی پاکستانیوں کے لیے ای ویزا فراہم کرتا ہے ساؤٹ اوم اینڈ پرنسپ ساؤٹ اوم اینڈ پرنسپ خلیج گنی میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے سیریا لیون سیریا لیون ایک مغربی افریقی ملک ہے جو اپنی متنوے ثقافت کے لیے بہت مشہور ہے سنگاپور دوستو سنگاپور سے تو آپ واقف ہوں گے سنگاپور ایک متحرک سٹیٹ ہے جو اپنی جدید سکائی لائن کے لیے بہت مشہور ہے ساؤٹ افریقہ ساؤٹ افریقہ ایک متنوے قوم ہے جو افریقی بریازم کے لیے جنوبی سرے پر واقع ہے ساؤٹ کوریا ایک مشرقی ایشیای ملک ہے ساؤٹ سوڈان جنوبی سوڈان مشرقی وستی افریقہ میں خوشکی سے گھراوا ملک ہے جس نے دو ہزار گیارہ میں سوڈان سے ازادی حاصل کی تھی تاجکستان تاجکستان جو وستی ایشیا میں واقع ہے جس میں پہاڑی مناظر بہت ہیں اور پاکستانیوں کے لیے اس کا بھی ایویزا دستیاب ہے تنزانیہ تنزانیہ ایک مشرقی افریقی ملک ہے جو اپنے متنوے مناظر کے لیے جانا جاتا ہے ٹوگو ٹوگو ایک مغربی افریقی ملک ہے جو اپنی متنوے ثقافتوں کے لیے بہت مشہور ہے یوگانڈا یوگانڈا مشرقی افریقی ملک ہے جو اپنے متنوے مناظر کے لیے جانا جاتا ہے اور یوگانڈا میں خوبصورتی اور دلکش مقامات بہت زیادہ ہیں ویٹنام ویٹنام ایک جنوبی مشرقی ایشیای ملک ہے جو اپنی بھرپور تاریخ کے لیے بہت مشہور ہے زمبیا زمبیا جنوبی افریقہ کا ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے پاکستانیوں کے لیے بہت دلکش ثابت ہو سکتا ہے زمبابے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت دلکش اور خوبصورت ملک ہے آپ یہاں پر بھی ای ویزا لے کر جا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے وہ ملک اور ان ملکوں کی زندیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں اور بہت سارا انجوائے کر سکتے ہیں تو دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کس ملک میں جانا چاہیں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے